اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بیواز امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے اور الحمدللہ اللہ کے فضل و فرم سے ہم بھی بالکل ٹھیک ہے تو پیارے بیواز آج کا بیلہ شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کیا کریں اور جی لارنگ آپ لوگوں کو بٹن نظر آ رہا ہے تو اس پر پریس ضرور کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئے ویڈیو آپ تک جد سے جد پہنچ سکے تو ماشاءاللہ سے پیارے بیواز آج ویڈیو بہت ہی اچھی ہونے والی ہے اور آج آپ لوگوں نے ویڈیو بھی کمل دیکھنے ہیں کیونکہ آج ہمارے گھر میں ہماری دوسری فیملی جو ہے آج ہمارے گھر میں وہ بھی مجود ہے امی بہنے ماشاءاللہ سے اس کے ابو بھائی اور ہماری فیملی جو ماشاءاللہ سے اکٹھیا ہے تو ہم دن بارہ ابھی تھوڑی دیر بیٹھے پہلے جو ہے ادھر تھوڑی دھوگ لگ رہے تھے تو ہم بیٹھے ہم سب باتیں کر رہے تھے تو ہم سوچ رہے تھے کہ آج کا بلاگ شروع کیا جائے لیکن یہ سوچتے سوچتے ہمارے گھر میں کچھ اور بھی ممان آگئے اور وہ ممان تھے کافی دور سے آئے تھے بہاپور سے آئے تھے اور ڈوڑتے دوڑتے سکندر بھائی کے گھر آئے اور سکندر گھا بھائی نے ادھر آکر ان کو پہنچایا تو بیوز ماشاءاللہ سے وہ ممان بہت اچھے تھے اور بہت ہی پیار رکھلوز سے صرف ہمیں ملنے کے لیے تھے اور جیسے ہم نے ان سے ملاقات کی ان سے گھتگ کی اسے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں کے رہنے والے ہیں کہاں آئے ہیں اور ادھر کیسے آکر پوچھتے 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 وہ ہمارے رشتے دار ہی نکل آئے جیسے پرانے زمانے میں پہلے ہمارے دادا ابو کے اور پردادا ابو کے دور کے تو بہت ہی پیچھے سی جو ان کی رشتے دار ہی نکل آئی تو ہم نے ہم تو خیر انہیں اتنا نہیں جانتے نہ ہی ہم کبھی آئے گئے ہیں اور جب انہوں نے اپنے بزرگوں کا پہلے والے بزرگوں کا نام لیا تو وہ شاید ہم ان کو جانتے تھے اور دور پار کے رشتے دار ہمیں مل گئے اور بہت اچھا لگا ان کا ہمارے گھر آ کر دنے پیار اور محبہ سے وہ آنا کیا کر ملیں اور وہ ہرات جب مجھ سے آ کر ملی تو جب وہ آ کر ملے میرے گلے لگی تو isto wants وہ سوچ نہیں سکتی جیسے وہ مجھ سے آ کر ملیں تو انہوں نے کہتا تھا کہ میں سوچ نہیں سکتی کہ میں آپ سے آ کر ملیں ہوں تو ماشاء اللہ سے اسی طرح어지 are آپ لوگ ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں تو اسی طرح آپ وہ ہمارے ساتھ محبت کرتے رہے ہمارے ویڈیو کر رہے اور آپ لوگ شیئر کر رہے تو آئیے چلتے ہوں اپنے اپنے ڈاک کی طرح اٹھ کرتے ہیں ہم شرک کرتے ہیں اگر ہم ماشا اللہ سے دو دو فیبلیاں کٹھی ہیں تو آج ہم بیٹھ کر کھانا بھی کٹھے کھائیں گے اور آج ہم کیا کیا پکا رہے ہیں وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کرے گے اور بھی کافی سارے ہم نے آپ لوگوں سے بات کرنے تو آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ رہنا ہے تو ابھی چلتے ہیں کیچن میں دیکھتے ہیں کہ آج کیا کیا بنا رہے ہیں ہم نے کچھن میں آئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے چائے بنائی ہے ملکر سم لوگوں نے چائے پیئے بہتر ہی باتا بھی باتا بھی پھاتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلے کہ آج جو ہماری ویڈیو ہے مغرب کے بعد ہم شروع کر رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا باتا ہے آپ کو نظر آتی بھی ہوں ویڈیو میں جب آپ باتیں ہی میری سنتے رہیں گے دیکھتے ہیں کیونکہ اندھیرہ ہونے والا ہے لیٹ کا بھی انتظام نہیں ہے ابھی لیٹ شروع نہیں کی گئی یعنی دو چاروز بعد لیٹ کا سسٹر مکمل ہو جائے گا تو پھر ہر کمرے میں لیٹ پھر کوئی مشکل نہیں ہوگی شام کو بنائیں گے رات کو بنائیں گے دن میں بنائیں گے پھر کوئی مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ لیکن ابھی مشکل ہوتی ہے اندھیرہ ہو جائے تو پھر ویڈیو بنانا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو آج ہی مشکل میں دیکھتے ہیں اس مشکل میں ابھی بیٹھتے ہیں ابھی ہم نے برپتر کشانے لائے ابھی آپ کو بتاتے بیلے کہ ہم نے چاول بھی گو کے راتے دے ہیں اور پیاز بھی کار لیے اور اس کے ساتھ چاول بھی بنایں گے اور آج ہم آلو کوشت بھی پکائیں گے آج دو ریسپی ہم تیار کر رہے ہیں ابھی پینڈی ریسپی ہم تیار کرتے ہیں چاول پہلے بناتے ہیں اس کے بعد ہم سالت پنایں گے گوشت کا ابھی ہم برپتر پہلے سے سمیت لیں 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 آج جلدی کام کرنا پڑے گا کیونکہ آج جو ہے اندھیرہ ہو رہا ہے کیونکہ بھی مغرب کا ٹائم ہو چکا ہے اور اندھیرہ ہو رہا ہے اور کام جلدی جلدی ہی کرتا ہے تو بیوز مجھے لگتا ہے کہ میں آپ لوگ کو نظر نہیں آئی ویسے ہی آپ میری باتیں سمجھے ہیں تو ایسا کرتے ہیں کہ ایدھر چاوال ہم نے بننے کے لئے چھوڑ دیے ہیں جب تک پانی کو باہل آتا ہے پھر ہم اس میں چاوال ڈالے گی اس کے بعد کیونکہ مسالہ ہم نے سارا ڈال دیا ہے تو اب بعد میں ہم آتے ہیں ابھی چلتے ہیں چھت پر اور وہاں چل کر آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں لیکن تھوڑی دیر ٹھائر کی کیونکہ مغرب کی ازانیں ہو رہی ہیں ازانیں ہو جائے تو پھر آپ لوگ سے بات کرتے ہیں اور آئیے آپ چلتے ہیں آج اوپر اور آپ کو باہر کا بیو بھی تھوڑا دکھاتے ہیں اور اوپر سے آپ کو گھر کا محول بھی دکھاتے ہیں اور اپنا گاؤں بھی دکھاتے ہیں ماشاءاللہ سے ہم اوپر آ چکے ہیں چھت پر اور ماشاءاللہ سے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو بھار کا بھی دکھاتے ہیں اور یہ ہمارے گھر کی بیک سیٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اندھیرہ سا ہو چکا ہے ابھی اور یہ دیکھیں یہ چار پری جو پڑی رہی در نا سارا دن دھوپ میں برار سوتا ہے اور موبیل چلاتا رہتا ہے ویڈیو بناتا رہتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے کہ ویڈیو کیسے بنای جائے اور سوچتا رہتا ہے کہ آج کی ویڈیو کیا بنای جائے اور جدے کے حسید بھی آ رہا ہے اوپر دیام سے آنا تو ماشاءاللہ سے حسید بھی اوپر آ چکا ہے اور آپ اس چت پرنے کے وہ ادنار حسید بیزان جو ہے نا وہ بیر توڑ کر کھا رہا ہے بیری سے ابھی بیر کچھے ہیں بیٹا نہ کھاؤ ابھی بیر کچھے ہیں جب پک جائیں گے تو پھر کھانا کچھے ہیں ابھی میٹھے کچھے بیر بھی پک جائیں گے بیٹے ہوتے ہیں ہماری بیر کے توڑ حسید بھی کھا رہا ہے نہیں گندے ہوتے ہیں ابھی طبیت قراب ہو جائے گی شام کو بیر نہیں کھاتے اچھا اب سلام تو کرنا جگہ نا آج جو ہماری مہمان ہم سے ملنے آئی تھی تو وہ کہتی تھی کہ میں حسید جو سلام کرتا ہے نا تو میں اس کو دس مرتبہ دیکھتی ہوں کافی مرتبہ ایک بائر پیچھے کر کے دوبارہ 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 تو اجنوں نے پھرمائش کی کہ کہیں کہ ابھی میرے سامنے بول کر دیکھا ہے تو کافی منت طرف سماجت کے بعد نا حسید بولا ہے اور شکر ہے کہ بولا ہے حسید بیدر بولو اسلام کرو اسلام بکم پیار واستوید نہیں پہلے جیے مو سے نکالو پیت ہاں آپ بولو اسلام بکم پیار واسمید کرتا ہوں شاہر 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 جو گیا اللہ ماشاءاللہ سے آج استاد کو سبق سنایا ہے یہاں ماشاءاللہ سے اس جگہ پر چار دیواری ہم بنوائی دے کیونکہ بچے ادھا راتے ہیں کھیلتے کوتے ہیں اور ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں نیچے نہ گیر جائیں اور کبھی بلہ اور خدا لے کر اوپر آ جاتے ہیں کھیلنے کے لئے یہ تو کبھی منہ کرتی رہتی ہوں یادہ تر حسیب کوئی در نہیں آنے دیتی کیونکہ حسیب جو ہے ایسے کھیلتا رہتا ہے دیکھتا نہیں ہے کبھی کدھر بھاگ جاتا ہے کبھی کدھر بھاگ جاتا ہے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جال سے جال اس پر جو ہے چار دیواری ہم بنوالے لیکن ابھی کچھ درسہ لگے گا تو ایسے امید کرتے ہیں کہ آج ہمارا جو اندھیرے والا ویلاگ ہے ہو سکتا ہے آپ کو کچھ نظر آ رہا ہو جگت پچھ آپ باتیں ہی میری سن رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو اور اگر اچھا لگا ہے تو ہماری چینلوں کو سبسکرائب کرنا اور ہماری ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور ہمارے ساتھ اسی طرح رہنا ہے جس طرح سے آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں تو آپ سب لوگوں کو بہت زیادہ شکریہ اس دعا اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو لمبی زندگی اتا کرے خوشیاں دے اور آپ ہمیشہ خوش رہیں اپنے گھروں میں اپنے بہن بائیوں کے ساتھ اپنے بزرگوں کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے بزرگوں کا سایہ آپ لوگوں کو برقیم رکھیں اور آپ لوگوں نے ہمارے لئے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سکت دے اور میرے خاص طور پر میرے ابو کے لئے دعا کرنی ہے اور میرے ابو کو صحیحات دیتا ہوں اس دعا اور اس امید کے ساتھ ملیں گے کسی نیکس ویڈیو میں اچھی اسی ویڈیو کے ساتھ تابتہ کریے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ